جھارکن میں لوڑی پرو کی دھوم ہے لوڑی کا پرو خوشیوں کا پرتیق مانا جاتا ہے لوڑی کا تیوہار کسانوں کے نئے سال کے روپ میں منایا جاتا ہے اس موقع پر آگ میں گڑھ، تل، مونگفلی اور ریوڑی چرہانی کا رواز ہے لوڑی کے موقع پر علاو جلا کر اس کے ارد گرد ڈانس کیا جاتا ہے پنجاب اور ہریانہ میں یہ پرو وشیش دھوم دھام سے منایا جاتا ہے لیکن جھارکن میں بھی اس کی دھوم ہے رانچی جمشید پور سمیت کئی جگہوں پر لوڑی کا پرو منایا جا رہا ہے حالانکہ کئی جگہوں پر چودہ جنوری کو لوڑی منایا جائے گا جمشید پور سے سیوگی پرباد مانے ساتھ موجود ہے پرباد لوڑی پرو کافی دھوم دام سے ہریانہ پنجاب کی بات کرے لیکن جھارکن میں بھی کافی دھوم دام سے اسے منایا جاتا ہے اور لوگ اسے منا رہے ہیں بلکل رازہ دیکھئے لوڑی پر جو ہے جو نئے فصل جو کٹائی ہوتی ہے اس کے بعد کی جاتی ہے اور آپ نے جکر کیا ہے میں اس کو دکھا دوں یہ دیکھئے اس میں سارے جو چود ہے بادام ہے جو ان سمان ہے وہ اس میں رکھا گیا اور اس کو دیکھ کے جو آگ دیکھئے مہلائے ہیں آگ کی جو فیرے لگاتی ہیں اور آگ میں یہ جو ریوڑی ہے اور جو ان سمان ہے اسے ڈال کر ایک طرح سے کہے کہ لوڑی کی مناتے ہیں اور دیکھئے مہلائے جو ہے ڈانس کر رہے ہیں اور یہاں جہاں لوڑی میں میں کوریج کرنے آؤ اس گھر میں ایک نئی مہمان بھی آئی ہے تو دیکھئے نئے مہمان کو لے کر جو مہلائے ہیں ایک طرح سے خوسی منا رہے ہیں اور خوسی اور پیار کا سندیز دیتا ہے لوڑی اور جو دیکھئے مکر سنگانتی ہے لگوں میں منایا جاتی ہے تو ہم ایک بار جان لیتے ہیں کہ آپ لوڑی منا رہے ہیں آپ لوگ اس کو ڈال کر کیا بولتے ہیں اور کیا مانتے ہیں اس کی مین یہ فسل بھی کٹتی ہے نیا فسل آتا ہے اور مین یہ لوڑی جادہ تر لوگ بیٹوں کی مناتے ہیں لیکن ہم نے آج سے نیا چلنج سٹارٹ کیا ہے اب ہم بیٹی اور کی لوڑی منایں گے اور میں اپنی پورتی مائرک اور ماروہ کی لوڑی منا رہی ہیں دیکھے رازہ کتنی بڑی بات ہے کہ بتا رہے ہیں کہ لڑکوں کا لوڑی منا جاتا ہے لیکن یہ نئے پرمپرہ چالو کیا ہے کہ بیٹیوں کو بھی اترین سمبان ملنا چاہی ہے بیٹیوں کیلئے بھی لوڑی منا رہے ہیں آپ لوگ نئے دھمپتی ہے کس طریقے سے لوڑی منا رہے ہیں آپ کی بچی ہوئی ہے آج ہماری بیٹی کا ایک پہلا لوڑی ہے یہ تملت کے جشن ساچ منا رہے ہیں یہاں پہ لوڑی ساتھ میں بیٹی کا پہلا تو بہت خوشی کا ایک در محال ہے آپے آج سب جم کے ناچیں گے گائیں گے کافی اچھے رہیں گے ایسی کھانا وگیرہ سب ہے بہت پہلے ہیں ہو جائے ڈانس بھی ہو جائے بلکل ہو جائے ڈانس گانا بھی بج رہا ہے دیکھیں رازہ یہ نئی دھمپتی ہے اور یہ نئی بہت اچھی پرمپرہ ان لوگوں نے سروع کی ہے کہ دیکھیں لڑکوں کا لوڑی منا جاتا لیکن ان لوگوں نے سوچا کہ کیا ہے نہیں ہم لڑکی کا بھی لوڑی منا ہے اور چھوٹی سی بچی کو دیکھے گود میں لے کر یہ لوڑی منا رہے ہیں اور یہ آگ جل رہا ہے آگ میں جو آپ نے جس طریقے سے ذکر کیا کہ جو بادام ہے یا پھر ریوڑی ہے یا پھر جو پاپ کاؤن ہوتا ہے اسے ڈالا جاتا ہے اس کو ڈال کر ایک طرح سے کہہ یہ جتنی جو برائیاں ہیں اسے آگ میں ڈال دیتا ہے اور نئی زندگی کی نئی سوروات کرتے ہیں اور ایک طرح سے کہہ تو الگ الگ طریقے سے الگ الگ منا ہے دیکھیں محلائے باجہ کہیں اور بجے لیکن جھوم ابھی بھی رہے ہیں جو پنجابی سماج کے محلائے ہوتی ہے اس میں زیادہ خوشی ہوتا ہے اور ان لوگ لوڑی پرا مناتے ہیں ایک آنٹی بھی ہے جکھیں کتنے خوشی سے آپ دانس کریں کتنا خوشی منا رہے ہیں بہت خوشی منا رہے ہیں ہماری پوتی کی لوڑی ہو رہی ہے دن فسل کٹتی ہے فسل کٹنے کی ہم خوشی مناتے ہیں پلس ہمارے لوڑی لڑکے کی منائی جاتی ہے مگر یہاں ہمارے نانا جی نے نیا پرتم چالو کیا ہے یہاں پہ ہم لڑکی کی لوڑی منا رہے ہیں ہمیں ہمارے گھر میں لڑکی آنے کی اتنی خوشی ہے کہ ہم اس کی خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں دیکھیں راجہ سارے لوگ کے مو سے ایک ہی جواب آ رہا ہے کہ لڑکی ہوئی ہے لڑکی کی لوڑی منا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں خوشی کا ماحول ہے دیکھیں ایک طرح سے پورا ماحول جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ جو پنجابی کلچر ہوتا ہے جو پنجاب میں جس طرح سے نظر آتا ہے لوگ ڈھول نگاروں میں ناستے ہیں خوشیہ مناتے ہیں تو وہ نظرہ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے نسیت ہے جو مکہ سنکرانتی میں الگ الگ پرمپرائے ہیں بیہائی لوگ چوڑے دہی کھا کر مناتے ہیں جو آدی واسی یا مول واسی ہے وہ گھر پیٹھا کھا کر مناتے ہیں اور ایک طرح سے کہیں جو ساؤتھ انڈین ہوتے ہیں وہ پنجل مناتے ہیں لیکن جو بنجاب کا لوڑی ہے وہ دیکھنے لائک ہوتا ہے بلکل اور ایک میسیج ہے اس لوڑی میں جمشید پورمز اس طریقے سے جہاں پر آپ موجود ہیں پرباط وہاں پر ایک میسیج ہے کہ کیسے لڑکیوں کی عزت کرنی چاہیے اور لڑکوں کے لیے لوڑی منائی جاتی ہے پر یہاں پر یہ نئی پرمپرا شروع کی گئی ہے کہ لڑکیوں کے لیے لوڑی منائی جاری ہے تو یہ ایک سیکھ ہے باقی لوگوں کے لیے بلکل دیکھیں آدمی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ گھر میں بیٹا ہوتا تو زیادہ خوشیہ مناتے ہیں اور یہ برسو سے دیکھا رہا ہے لیکن اب نئے نئے طریقے سے بیٹیوں کو بھی اسی طریقے کا درجہ دے رہے ہیں جس طریقے سے بیٹوں کو درجہ جاتا اور کہا بھی جاتا ہے بیٹی ملچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو اس کا ایک طرح سے کہیں تو میسیج ہے یہاں پر جس طریقے سے پنجابی فیملی بیٹی ہونے پر لوڑی منا رہا اور جس طریقے سے خوشیہ منا رہی ہے ایک بڑا سا بھب آویجن کیا ہے ان لوگوں نے دیکھیں لوڑی میں عمومن ایسا ہوتا کہ آگ جلا کے لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں اور اس میں آگ میں ڈالتے ہیں لیکن ایک طرح سے بڑے آویجن کر کے یہ دکھانا بھی چاہتے ہیں کہ جرور ہی نہیں ہے کہ آپ بیٹے کا ہی لوڑی منا ہے لڑکیوں کا بھی لوڑی منا سکتے ہیں اور اس کا ایک میسیج آنے ان لوگوں نے یہاں سے دیا ہے نسی طور پر یہ میسیج آگے بھی اور لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں پریٹ کرے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا میں کوئی فرق نہیں ہے آپ اس طریقے سے خوشیہ منایں جس طریقے سے لڑکی میں مناتے ہیں لڑکیوں کو بھی خوشیہ منا ہے یہ میسیج بھی ہے اور اب چونکہ آپ موقع پر موجود ہیں پرباد تو زائی طور پر وہ تصویریں ہمارے درشکوں کو دکھائیں کہ اس طریقے سے لوڑی پر وہاں پر منایا جا رہا ہے کچھ گیت وغیرہ بھی گاتے ہوں گے وہ سب دکھانے کی زرہ کوشش کریں بلکل دیکھیں رازدہ آئے گیت تو نہیں بجھ رہے لیکن دھول نگاریں جرور بجھ رہے ہیں ایک بار کوشش کرتے ہیں محلہ ہیں جو ہم ان سے کوشش کرتے ہیں کہ یہاں لوڑی میں گیت بھی گیا جاتا ہے کیا گود گنگولائیں گے آپ لوگ گیت نہیں آتا آپ تو عاتا ہے گیت کو ہی لوڑی کا گیت گنگولا دے جو بھی گیت آتے ہیں گنگولا دے جو سندر منبر یہ تیرا کون سوالا دولا مچھے والا گلے تیرے آئی پر پڑ پر پڑے ہائی ہمارے ساتھ اگر بات کریں جمشید پور کی دوسری طرف رازداری راچی میں بھی لوڑی کی دھوم دیکھنے کو ملی اور وہاں کا جائز علیہ ہمارے سیوگی راجیش نے جو پاون پرو ہے جو پنجابی ورادئی کے لیے خاص مہتو رکھتی ہے دیکھیں یہاں پہ ہندو پنجابی ورادئی کے سبھی لوگ یہاں پر ہیں ہمارے ساتھ سالسد ہیں اور بدھائک ہیں کیا مہتو ہے دیکھیں لوڑی کا پاون پرو ہے جہاں لوڑی منا رہے ہیں جہاں ٹوسو منا رہے ہیں جہاں مکر منا رہے ہیں یہ تو سرد ریتو کے جانے کا وقت ہوتا ہے لیکن آپ دیکھو جلوائیو پریورتن کے خرن آپ تو تھنڈ پیچ پہ ہو رہی ہے اور آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور نیوز 11 کے مادیم سے جہاں رکھن کے سبھی ناغریکوں کو لوڑی ٹوسو اور مکر کی دیڑھ ساری سبکوامنا ہے آپ کے جیون میں خوب خوشیاں آئے جہاں رکھن اور تیجی ساگے بڑے کھیتوں میں ہریالی آئے دیش اور ترقی کرے اسی کامنا کے ساتھ ہم سب آج خوشیاں منا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے ویدھائک سپی سنگھ دیکھیں پورے دیش کے اندر آج کے دین لوڑی کا پر منا جاتا ہے اور ہمارے خاص کر کے پنجابی ہندو برادری کے لئے اس پر کو بناتے ہیں تو یہ شکھ سمریدھی آئے اس کی کامنا کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے شبھی لوگوں میں شکھ اور سمریدھی آئے سبوں کا جیون رنگ ویرنگی خوشیوں سے بھر اٹھے اس کی کامنا کرتے ہیں کیونکہ روڑی ہے آج مگر سکرانتی ہے تو یہ ہمارے شبتہ اور سنسکرٹی کا دھروہ ہے اس کو ہم لگ اچھو منائے رکھنے کا کام کر رہے ہیں بڑا امانگ کا پر بھائی ہے ہمارے راچی تو بلکل میری بھارت ہے اور دیش کی بیمین پرانتوں کی لوگوں جو بھی اتصاب ہیں اس کو سب لوگ ملکے بناتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کی آج لوگ ملکے ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہیں لوگ ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں اور ٹوسو بھی ہے مکر سنکرانتی ہے تو سبھی پروں کی ڈیر ساری بدھائی اور شبک کام نائے اور دوری کی لک لک بدھائیاں یہ لوہوری بڑے دھوم دھام سے منائی گئی اور پنجابی بیرادری کے لیے یہ پر جو ہے کافی مہتپرن ہوتا ہے ویسے آگے پیچھے ٹوسو اور مکر سنکرانتی بھی پر ہے تو راچی رازدھانی سویت پوری جھار خند میں ان پر مو کی دھوم ہے نیو جیلیون بھارت راچی مکر سنکرانتی کلے کا تلکوٹ کے باز سرچ چکے ہیں راچی تلکوٹ کی سگند سے مہکنے لگا بازار میں چینی گڑ اور خوا سے بنے کئی تلکوٹ بھک رہے راچی کے بازار میں گڑ اور چینی سے بنے تلکوٹ 250 سے 350 کلو تک بھک رہ مانا جاتا ہے کہ مکر سکرانتی دن تل کے سیون سے آرگی کی پرابتی ہوتی اور سو بھاگی میں وردی ہوتی ہے چینی کا تلکوٹ ہے گڑ کا ہے تل پٹی ہے لائے خوویا لائے انالسہ ہے تل لڈو ہے سکھو کا تل کٹ ہے پوہ ہے بیدام پٹی ہے سال ایٹم ہے منسر 320 تلکوٹ پلین گڑ چینی سیم ریٹ ہے پرابری سیم ریٹ ہے 320 لائے 360 ہے انالسہ 260 ہے لڈو 360 ہے ایک نمرا مال پندر تاریخ کو منائی جائے گی یہ ستوس میریتو ہے اور مکر سنکرانتی میں جو ہماری پرمپرا ہے دہی گون چوڑا تلکوٹ تیاری کھانی کا تو اس کے پیچھے بہت بڑا کارن ہے کارن یہ ہے کہ سمیں موسم جو تھندک ہوتی ہے اور تھیل ہمیں گرمی پردان کرتی ہے جمشید پور میں بھی مکر سگرانتی کو لیکن تلکوٹ بنانے والے کاری گر جو خاندار اسے گھاٹے کا سودا مان رہے ہیں ان کا بمانے کس ویاپار میں کام کاؤچی دام نہیں مل پا رہا ہے ویاپار میں گھاٹ اور نفع عام بات لیکن مکر سکرانتی میں تلکوٹ بازار میں بھی بھر مڑ رہی ہے اور بڑی سنکھ میں لوگ تلکوٹ کی خیداری بھی کر رہے ہیں نیوز ریوان بھارت کے لئے رانچی سے کیمرا پسند کنال کے ساتھ دیپک قرآن اور جمشت پل سے پربھات کی ریپ مجھوٹی ہے ویسے آپ کو بتا دوں کہ یہ صحیح نعمل مہتو کا پیپتی کواس ہے جہاں جو سجن مہتو کی پتنی ریچاگر کی بیدھائی کا ہے وہ پیٹھا بنانے میں لگی ہوئی ہیں اور پورے پریوار کے ساتھ ان کی بیٹی ان کی جو تینو بیٹیاں ہیں چاہے ان کے پریوار کے ان سدس ہیں وہ دیکھئے اس میں لگے ہوئے ہیں اور یہ جو گھوڑ کا پیٹھا وہ سویم چھان رہی ہیں جو دین بھر چھتر میں برہوان کر آتی ہیں دین بھر جنتہ کے بیچ میں رہتی ہیں لیکن پروارک جیمواریوں بھی ہیں وہ پروارک جیمواریوں کو بھی نبھاتے نظر آ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے وہ سویم یہ ساری چیزوں کو سائی چیزوں کو چھان رہی ہے اور یہ لکڑی کی چولہ بھی یعنی کہ مٹی کا چولہ رہتا اس پہ اس کو چھنا جاتا اس کا سواد ہی کچھ الگ رہتا اور یہ تیاری پر پیچھلے کئی دینوں سے چلے آتی ہے اور دیکھیں ان کی جو تینوں بیٹیاں ہیں وہ بھی اس میں ساریخ ہوتی ہیں دیکھیں آپ کو در دکھاتے ہیں ان کی جو دو بیٹیاں ہیں ادھر یہ لگی ہوئی ہیں یہ بھی اس میں جو فروٹ سے درائی فروٹ سے اس کو کاٹ رہی ہے جو اس میں ملایا جاتا ہے پورے پریوار کے ساتھ میں دیکھیں ایک چھوٹی بیٹی ہے وہاں پہ ماں کا سیوگ کر رہی ہے جو پیتھا چھنڈرہ ہے اس کو بنانے میں سیوگ کر رہی ہے تو آپ سمجھا سا سکتا ہے کہ اور یہ جو پیتھا جب بن کر تیار ہو جاتا ہے سب سے پہلے راڈی کے جو مکھ منتری ہے ان کو بھیجا جاتا ہے اور اس کے بات جو بیٹی ہوتی ہیں بیٹی کے گھر بھیجے جاتے ہیں سگس اموڈی کے گھر بھیجا جاتا ہے تاکہ جو یہ میٹھانس پرگ ہے جو سب سے بڑا تہوار مانا جاتا ہے یہ جھارکڑ واسیوں کا مولوماسیوں کا وہ آپ کو اس ناغرہ میں دکھا رہے کیس طریقے سے اچھا گڑ کی بدھائی کا ہم اسے بات کر لیتے ہیں میں آج تو سارا دن آپ بیجی تھے راچی میں میٹنگ اس کے بعد میٹنگ کر کے آکے پھر یہ گھر میں تھا اور چھت میں کمبل باکنے کا بھی پروگرام تھا راچی میں میٹن تھا وہ کر کے ابھی گھر کا پورا پریوار کا ساتھ گھوڑ پٹھا بنا رہے ہیں اور مکر سکرانتی کے اب سب پر پورا اچھا گھر کے ساتھ ساتھ پورا جھارکڑ باسی کو ڈھیج سارے میں شب کام نائے دیتی ہیں یہ جو پیتھا بن رہا ہے سب سے پہلے کہاں جائے پیتھا تو سب سے پہلے سب کو دیا جاتا ہے جیسے سب سے پہلے ہمارے دیدی ہے نیتا جی کے دیدی وہاں جاتا ہے بیٹی کا گھر جاتا ہے اور راج کے مکمنٹری جی کا وہاں جاتا ہے جو ہمارے ابی بھاگ بھاگ گھرو جی ان کے یہاں بھی پیٹھا پہنچتا ہے یہ تو چاول کا جو گوڑی ہوتا ہے وہ چاول کا گوڑی کے ساتھ ہے گوڑ اور اس میں تھوڑا بہت کاجو کسمی اور الائچی دے کے اس کو تیار کرتے ہیں اس کا پیٹھا کا جو آٹا کو دیکھیں جیس طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ سارے چیز ملا کر جو چاول سے تیار کیا جاتا گوڑ ڈالا جاتا ڈائفوڈ جاتا ان کے بیٹی ہے آپ بھی ماں کا صحیح کرنے آپ اپنے گھر میں بنا کے آئے ہیں سوڑے کھڑا ہو جائے ہیں ہاں بنا کے آئے ہیں ابھی ساسو ماں کے ساتھ یہاں آنا سے پہلے ان کے ساتھ بھی بنا کے آئے ہیں پورا تیاری کر کے آئے ہیں پھر یہاں سے بھی ابھی بنا کے وہاں جائے گا پورا پیٹھا تیاری کر رہی ہے ابھی دو دن تو کچھ بنے گا نہیں کیا ہم لوگ اپنا جو بھی ہے سوڑے سے تلکو ہٹی ہے سب چلتا ہے پھر سوڑے مہاد ہو کے ریڈی ہو کے نئے کپڑے تہن کے ہم لوگتے ہار شک پیٹھا ہٹا کھاتے ہیں اپنے سسوڑال بھی جائیں گے میں نے میرے سسوڑال لے کے جائیں گے وہ ایسا ہوتا ہے بلکل دیکھیں یہ ان کی بیٹی ہے بیدھائک سبیتا مہتوکی جیسے بتا رہے تھے کہ سسوڑال بھی لے کے جائیں گے سنیا تم لوگ تو کالوج میں ہو یہ جو پرمپرا ہے جو سدھیوں سے چلے آ رہا ہے کپنا ٹرڈیشنل ہے یہ پرمپرا جو ہے جب سے چھوٹے ہیں تب سے ہم یہ دیکھتے ہوئے آئے ہیں اور ایسا نہیں ہوا کہ سمیں کے ساتھ موڈن طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے ابھی بہت ہی ٹرڈیشنل وے میں ہمارا دھر پر پیٹھا بنایا جاتا ہے جیسے گوری کو کوٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد ناریل پیس کے ڈرائی فروٹس مکس کر کے اس کا گور پیٹھا کا جو اورڈو ہے وہ پرپر کیا جاتا ہے اور گیاس پہ نہیں بلکل جیس آپ دیکھ سکتے ہیں گھر پہ بنایا ہے وہ چولے پہ لکڑی پہ اسے بنایا جاتا ہے اور گھر پہ سبھی بہت ہی پیار سے اسے بناتا ہے اسی لئے یہ پیٹھا کا جو ہے وہ ٹیسٹ اتنا نکھر کے آتا ہے کیونکہ اتنے پیار سے ہر سال اسے بنایا جاتا ہے اور سبھی گھر پہ پریوار کو دیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے راجو کے مکھی منتری کو بھی یہ گور پیٹھا دیا جاتا ہے اور مکر سن ٹرامتی کی ہر دیکھ بدائیاں دی جاتی ہے سبھی کو بلکل دیکھیں جیسے یہ بدائک سبیتہ مہتو کی بیٹی ہیں جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹریسٹل طریقے سے بنا جاتا ہے اور اس کی مٹھاس ہی الگ ہوتی ہے یہ گیس سے بننے والا جو سمان ہوتا اس کی مٹھاس اور یہ مٹھی کے چولے میں بننے کے مٹھاس الگ ہاتی ہے اور نشیت ہے کل سے جب یہ ٹوسو کے پرپ کے تیاری میں جیسے جھوٹی گئے ہیں اور کل سے جب لوگ نہا دوہا کے گھر پیٹھا کھائیں گے اور اس کے بعد ایک دوسری کو بدائیاں بھی دیں گے اور نئے کپڑے کے بہنے کے ساتھ اس کی سروعات کریں گے سائی گوانوبر کے ساتھ پروہات میزولان بھارت جم شکور چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا